اسلام علیکم گائیز آج اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں موڈیم کے بارے میں بیسکلی موڈیم کیا ہوتا ہے موڈیم کیسے کام کرتا ہے اور موڈیم کے کون کون سے کام ہوتے ہیں تو آج میں یہ سب چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو پلیز آپ اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھئے میرا نام پہوندہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں موڈیم ایک کمیونکیشن ڈیوائیس ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹیلی فون لائن کا استعمال کرتا ہے جس کی مدد سے ہم انٹرنیٹ ایکسز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو لغزی طور پر پڑھتے ہیں کہ موڈیم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو موڈیم ہے موڈیم کا فل فارم ہے مادیولیٹر اور ڈی مادیولیٹر موڈیم اسٹینڈ فار مادیولیٹر اور ڈی مادیولیٹر موڈیم کیا ہے کمیونکیشن ڈیوائیس ہے موڈیم is a کمیونکیشن ڈیوائیس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک کمیونکیشن ڈیوائیس ہے جو کہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موڈیم send and receive data from one computer to another computer on the internet through telephone lines موڈیم کیا کرتا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک data بھیجتا ہے internet پہ کس کی through telephone lines کی through موڈیم کیا کرتا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک data کو transmit کرتا ہے through the telephone lines on the internet sending computer and receiving computers both must have modems ہمارے جو دو کمپیوٹر ہوتے ہیں جس پہ ہم data کو transmit کرتے ہیں تو جو ہمارا sending computer ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایک موڈیم ہوتی ہے اور جو ہمارا receiving computer ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک موڈیم ہوتی ہے تو دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے sender computer جس computer سے ہم data کو send کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں sender computer ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا اس computer سے data کو send کیا ٹھیک ہے اور جو میں data send کروں گا جس computer کے پاس جا رہی ہے تو اس کو میں کیا کہوں گا receiver computer تو دیکھئے جو ہمارا center computer ہوتا ہے اس کے پاس بھی موڈیم ہوتی ہے اور جو ہمارا receiver computer ہوتا ہے اس کے پاس بھی کیا ہوتی ہے موڈیم ہوتی ہے اور ان کے بیج میں جو line ہوتی ہے وہ telephone line ہوتی ہے telephone line کی تھو ہماری جو ہے data ایک computer سے دوسری computer تک جاتی ہے اب یہ کیسے کام کرتا ہے میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں functions of موڈیم موڈیم کیسے کام کرتا ہے دیکھئے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے center computer دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے receiver computer جس computer سے data send کرتے ہیں اس کون کیا کہتے ہیں center computer اور جس computer پہ data receive ہوتی ہے اس کون کیا کہتے ہیں receiver computer جب ہم data کو بھیتے ہیں دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ computer جو ہمارا ہے وہ binary language سمجھتا ہے means zero and one two bit zero and one یہی language computer ہمارا سمجھتا ہے اور کوئی گی language یہ نہیں سمجھتا تو ہم جب بھی کوئی اس کو data دیتے ہیں تو وہ کس میں ہوتی ہے digits میں ہوتی ہے جب data ہمارے digits میں ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے center computer پہلے ہم اس کو data دیتے ہیں وہ data یہ کیا کرتا ہے transfer کرتا ہے کس کے پاس modem کے پاس کس میں digits میں modem کیا کام کرتا ہے جو ہمارے digits میں data ہوتی ہے اس کو convert کر کے کس میں کرتا ہے analog signal میں کیونکہ یہ بے convert کرے گا کس میں digits میں convert کرے گا اور ہمارے دوسرے computer کے پاس یہ data show کرے گا اب کیسے دیکھئے میں نے یہاں پر center computer سے hello بے جا تو یہ hello کیا کرے گا modem کے پاس جائے گا یہ hello modem کے پاس جب جائے گا تو modem اس کو convert کر کے کس میں کرے گی analog signal میں convert کرے گی اس data کو اس کے بعد telephone line جو ہماری ہوتی ہے اس کو through ہمارے receiver computer کے modem کے پاس جاتی ہے جب یہ اس کے پاس آتی ہے تو analog جو ہماری data ہوتی وہ ہمیں show کرتا ہے تو modem basically اس طرح سے کام کرتا ہے جو ہمارا receiver computer ہوتا ہے اس کے پاس بھی modem ہوتا ہے اور sender computer ہوتا ہے اس کے پاس بھی modem ہوتا ہے بیچ میں کیا ہوتی ہے telephone line ہوتی ہے جو data کو transfer کرتی ہے telephone store information in the form of digital signal جو ہمارا computer ہوتا ہے وہ data کو store کس form میں کرتا ہے information کی form میں کرتا however the information transmitted over the telephone line is in the form of the analog signal جب ہم data کو transmit کرتے ہیں کس پہ telephone line پہ تو وہ کس form میں جاتی ہے analog signal کی فرم جاتی ہے وہ analog signal فرم میں transmit ہوتی ہے دوسرے computer تک اب میں نے آپ پہلے بتایا تھا modem stand for modulation and demodulation تو ہم پہلے modulation کو پڑھتے ہیں کہ modulation کیا ہوتا ہے modem receive data from computer in digital form and convert it into analog form this process is called modulation جب ہم کیا کہتے ہیں ایک computer سے data بھیتے ہیں تو وہ پہلے modem میں جاتی ہے modem میں جا کے وہ convert کس میں ہو دی analog form میں تو اس process کو ہم کہتے ہیں modulation کہتے ہیں means the modem receive data from one computer from computer in digital form and convert it into analog form this process is called modulation simply ہم اس کو ایسے کہتے simply we can say that the process of converting data from digital to analog is called modulation جو process ہوتا ہے ہمارا کون سا digital to analog اس کو ہم کیا کہتے ہیں modulation کہتے ہیں اب demodulation جو ہمارا receiving computer ہوتا ہے receiver اس کے پاس بھی modem ہوتا ہے receiving data in analog form and convert it back into digital form this process is called demodulation جب ہم ایک computer سے data بھیجتے ہیں دوسرے computer تک تو پہلے وہ کیا کرتی ہے وہ جاتی ہے modem کے پاس modem اس کو کیا کرتا جب وہ data analog signal کی صورت میں ہو کر ہمارے دوسرے computer کے modem کے پاس جاتی ہے تو پھر وہ modem again کیا کرے گا اس data کو جو analog signals میں ہوتی ہیں اس کو convert کرے گا کس دیجٹ میں تو اس کو کیا کہتے ہیں demodulation کہتے ہیں simply we can say that the process of converting data from analog to digital is called demodulation جو ہمارا process ہوتا analog سے digital back جو ہماری data convert ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں demodulation کہتے ہیں if you like this video please subscribe my youtube channel and also don't forget to like comment and share